بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفر ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان کس قدر حقیقت کا منکر ہے آیت نمبر سترہ کے الفاظ کے معانی کے بیان کے آغاز سے پہلے آیت نمبر سترہ اور اس کے بعد میں آنے والی چند آیات کے پیغام کو خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے سورة و عباس کے آغاز میں ایک قصہ بیان کیا اور ایک پیغام دیا کہ جو لوگ دین کے طلبگار ہیں اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو وہ اہمیت دیے جانے کے لائق ہیں اور یہی بات زیب دیتی ہے اور وہ لوگ کے جو معاشرے میں معاشرتی طور پر صاحب حیثیت ہیں اپنے مال کی وجہ سے اپنے معاشرتی مقام کی وجہ سے اپنے تعلقات کی وجہ سے جو معاشرے کے سردار اور وڈیرے اور بڑے باثر لوگ کہلاتے ہیں وہ لوگ اگر خود سے ان کے دلوں میں طلب نہیں ہے اور خواہش نہیں ہے دین سیکھنے کی تو پھر کسی غریب کے مقابلے میں کسی معاشرتی طور پر کم حیثیت انسان کے مقابلے میں ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغام یعنی قرآن کریم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ پیغام جو یہ مالدار لوگ سننے کی خواہش نہیں رکھتے اور اس سے بیزار ہیں اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اپنے مال کی وجہ سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے سب کام ہمارے اختیار میں ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے یہ قرآن کے پیغام کو بھی اہمیت نہیں دیتے تو ان لوگوں کو ایک دفعہ گویا کہ بیدار کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس پر تمہیں مجبور نہیں کیا جارہا چاہو تو مان لو اور ماننے کا نتیجہ پالو اور چاہے تو نہ مانو تو یاد رکھو کہ جب نہیں مانو گے تو پھر نتیجہ بھی نہ ماننے والوں کا تمہیں دیکھنا پڑے گا اسی نتیجہ پر پہنچو گے اس کے بعد پھر اس قرآن کی عظمت بیان کی اور اس کو لانے والے فرشتوں کی وحی الہی کے نظام کی عظمت بیان کی اور یہ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا کہ انسان کی ملامت کی جا رہی ہے شدید الفاظ میں اور خاص طور پر ان انسانوں کی ملامت مراد ہے یہاں پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ بے شمار انگنت نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ دیکھتے ہیں کہ اپنے وجود میں آنے میں بھی موتاج ہیں یعنی انسان جب وجود میں آتا ہے اس چیز میں بھی وہ مالک نہیں ہے صاحب اختیار نہیں ہے اس کے بعد جن چیزوں کو استعمال کر کے انسان کا وجود باقی رہتا ہے اس کا کھانا اور غزا بغیرہ ان کا بھی مالک نہیں ہے ان پر بھی صاحب اختیار نہیں ہے ان کو بھی اللہ زمین سے اگاتا ہے اور اسی طرح اپنی موت پر بھی اس کو کوئی اختیار اور کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے اور اگلی آیات میں جیسا کہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کریں اور بہت ساری نعمتیں ایک نعمت جس سے تمہارا ہر وقت پالا پڑتا ہے جس سے تمہاری بقا مربوط ہے اگر وہ نہ ہو تو تم زندہ نہیں رہے پاؤگے وہ تمہاری غزا ہے اس غزا کے نظام پر غور کرو کس طرح اللہ زمین کو پھاڑتا ہے کس طرح بیج کو اگاتا ہے کس طرح سبزہ اگتا ہے کس طرح پھل اگتے ہیں کس طرح چیزیں اگتی ہیں تم تو یہ نہیں کرتے ہو تو یہاں سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ کہ انسان ہلاک ہو جائے انسان مار ڈالا جائے یہ ملامت کے الفاظ ہیں کہ مَا أَكْفَرَ کس قدر حقیقت کا منکر ہے دیکھ رہا ہے کہ کسی چیز کا درحقیقت مالک نہیں ہے اور اگر کوئی چیز اس کے پاس اختیار میں ہے بھی تو وہ بھی عارضی اختیار میں کوئی بھی اسے چھین سکتا ہے اور وقت موت تو اسے چھین ہی جائے گی اس کو چاہیے تھا کہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا کہ جو اصل مالک ہے لیکن ان تمام آیات کو ان تمام نشانیوں کو اس سارے نظام کائنات کو دیکھتا ہے اس کے باوجود اپنی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا لہذا فرمایا کہ اس انسان کی کتنی ملامت کی جائے کس قدر حقیقت کا انکار کرنے والا ہے آیت نمبر سترہ کے الفاظ کے معانی کی طرف آتے ہیں پہلا لفظ ہے قتلہ اس کے بنیادی حروف قاف تا اور لام ہیں قتل قتل ہم ارگز زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں قتل کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو مار ڈالنا کسی کو یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسا اس پر وار کرنا یا کسی چیز سے کسی آلے سے اس کو ایسا زخم لگانا ایسی ضرب لگانا کہ جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے تو قتل بھی موت ہی ہے لیکن اس میں ملحوظ رکھا جاتا ہے موت دینے والے کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قاتل ورنہ قتل کا معنی بھی در حقیقت موت ہی ہے قتل ہو گیا یعنی اس کو موت آ گئے اور اسی لئے ہم نے ترجمہ کیا کہ ہلاکت میں پڑ جائے انسان ہلاکت بھی وہی موت کا معنی ہے وہی قتل ہو جانے کا معنی ہے اگلا لفظ ہے الانسان اس کے معنی کئی دفعہ بیان ہو چکے توجہ فرمائیں لفظ انسان کے جو اس مخلوق کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا یعنی ہم لوگ آدمی حضرت آدم کی اولاد جنہیں انسان کہا جاتا ہے علماء اللغت کے مطابق علماء اللغت دو رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ لفظ انسان کو انس سے لیا گیا اس کے بنیادی روف حمزہ نون اور سین ہے جس سے لفظ انس بنتا ہے اور انسان کو اس لیے انسان کہا گیا کیونکہ یہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے معنوس ہوتا ہے اور یہ تنہا نہیں رہ سکتا یہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے معنوس رہنے کا عادی ہے اور بعض کے مطابق انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اس کی صفت ہے کہ بھول جاتا ہے بڑے سے بڑا غم ہی کیوں نہ ہو بڑے سے بڑی اہم چیز ہی کیوں نہ ہو بلاخر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھول جاتا ہے اور بھولنے کو عربی زبان میں نون سین اور یا نسیان جس سے بنتا ہے نسیان یعنی بھول جانا اور بھول کر کسی چیز کو چھوڑ دینا ترک کر دینا تو بعض کے خیال میں انسان بھول جاتا ہے بڑی بڑی چیزوں کو بھی بڑے بڑے غموں اور مصیبتوں کو بھی بھول جاتا ہے ورحال انسان نسیان سے ہو یا انسان انس سے ہو دونوں ہی انسان کی صفات ہیں انسان سے مراد کیا ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہے ما اکفرہ کا معنی آئندہ درس میں بیان کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ